پاکستان پر فیٹف بلیک لسٹ کے تلوار چار سال لٹکتی رہی تحریک انصاف کی حکومت نے مسلسل کوششیں کی کریڈٹ لینے والی پی دی ایم اور پیپلز پارٹی نے اقدامات میں رکاوٹیں کھڑی کی فیٹف بل کو سینٹ میں روکا گیا مسترکہ اجلاس کا اجلاس سے باک آؤٹ کیا گیا شور شرابہ اور نیپ ختم کرنے کے مطالبات کیے گئے حماد ازر نے مسلسل کوششیں کی اور پھر مردیں میدان کرار پائے فیٹف کے معاملے پر کس کا کیا کردار رہا آپ بھی جانیے اس ریپورٹ میں گریے لسٹ سے نکالنے کا پلان حماد ازر مردیں میدان پاکستان کو تاریخ کا سب سے مشکل فیٹف کا ایکشن پلان فروری 2018 میں ملا تھا گریے لسٹ سے نکلنے کے لیے ہمیں اب ضروری ہے کہ ہم دونوں ایکشن پلانز جو ہیں ان کو مکمل کریں ہم انشاءاللہ ہم نے اپنے لیے ٹارگٹ سیکٹ کیا ہے کہ ہم بارہ ماہ میں اس کو انشاءاللہ مکمل کریں تحریک انصاف کو حکومت ملی تو پاکستان فیٹف کی گریے لسٹ میں تھا بلیک لسٹ کے خطرات منڈلا رہے تھے عمران حکومت نے اقتامات اٹھائے کوششیں کی گریے لسٹ سے نکالنے کے لیے دن رات ایک کر دیا دیکھیں جی فیٹف کا ہمیں سب کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ فیٹف کوئی تحریک ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں ہم فیٹف کے گریے کے اندر آئے گریے لسٹ کے اندر یہ ہم نے ہمیں وراثت میں ملائے فیٹف بل پارلیمنٹ میں لائے گیا لیکن موجودہ حکومت کی اتحادی جماعتوں نے روڑے اٹھائے قومی سمبلی میں بل پاس ہوا لیکن سینٹ میں روک دیا گیا پھر عمران خان حکومت نے مشتر کا اجلاس بلایا اور بل پاس کرانے میں کامیاب ہو گئی لیکن پی ڈی ایم کی جماعتوں نے یہاں بھی شور مچایا ووک آؤٹ کر دیا اجلاس میں نیب کے خاتمے کے مطالبات ہوتے رہے بل کے پاس ہونے کے بعد بھی پی ٹی آئی کی کوششیں جاری رہیں قد اتم تنسیموں اور ان سے منصدک لوگوں کو سزائیں دلوائیں جا اتحادیں ضبط کی اٹھاسی افراد پر پابدیوں کا اعلان کیا جن کا شدت پسند تنسیموں سے مبینہ تعلق تھا بہترین سفارتکاری اور پینول اقوامی تعلقات نے پاکستان کو بلیک لس سے باہر رکھنے میں اہم گردار ادا کیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے